شاعر نے اس ٹائم دیگر لکھی ہے جڑا کلام کو انتے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ جدوں بندہ زندگی دیاں ساریاں بہاراں گزار لیں تے آخری ٹائم آ جائے تے مالک تا کرم ہو جائے کہ بندہ اپنی گزری زندگی تے نظر مارے اور انہوں احساس ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کتنا چنگا کیتے یا کتنا مارا کیتے جدوں اس گلدہ احساس ہو جائے تو بندہ اپنے مالک دی بارکاہ چرج کر دائے کہ میرا مالک میں بھلے آن تے بھون بھل گیا یاد رکھنا ہا جو میں ویساری گیا اتا مو کر کے تینولوں ڈٹھا بھی نہیں ویلا غفلت دے اندر گزاری گیا اور اپنی ناپاک خیشہ دی تکمین لئی اپنی مرزی نال تُسی ساتھوں بڑے دور بیٹھی ہو تو بیٹھی رہو لیکن تھوڑا جائے ساڑی مرزی نال سبحان اللہ تے بکار دے رہو اللہ تواڑی عزتہ جزافہ فرمائے ارض کر رہاں کہ میرا مالک میں بھلے آن تے بھون بھل گیا میرا مالک میں بھلے آن تے بھون بھل گیا یاد رکھنا کا جو میں وساری گیا اتا مو کر کے تینولوں ڈٹھا بھی نہیں میلا غفلت دے اندر گزاری گیا اور اپنی ناپاک خیشہ دی تکمین لئی بعد امالی دے کوٹھے اساری گیا پیچھو ڈٹھا بھی نہیں اگنا بھجدا گیا کھیڑ جررت بھالی کھلاری گیا اور بد نصیبہ مو اپنے نصیبہ ہوتے ہتھی دیندہ میں اپنے بہاری گیا بسی بھورا بھی نہیں لینڈ کئی نو دیتا کابو کیتی میں ساری دی ساری گیا اور دنیا داری دا اتنا نشائی ہو گیا جیڑی لتی میں پیتی ساری دی ساری گیا اور سونیاں نشہ لتھا بھی نہیں اسے رولے دے وچے ہاک میں تیرے غریبہ دماری گیا پر دھکا دیتا ہی تتیاں دے بوہے ہوتے سارے جگنوں میں چھڑ کے حیات آ گیا انجے میرے بھی جرمہ نو مافی چدے جنہیں ہوردے نصیبہ نو تاری گیا انجے میرے بھی جرمہ نو مافی چدے انجے میرے جنہ جنہ نو سمجھا یہ اتاکھو سبحان اللہ انجے میرے بھی جرمہ نو مافی چدے ہون اگر ہو سکتے آجی صاحب کھلوتے ہیں تو میں مانا میں ویک رہا کہ جنہیں نویں آندھے پہنے انہوں آخدے نہ کہاو جنہیں پہلے بیٹھے انہوں نے منت کرو بھئیو وقت آنسر تو پچھنے بھی یک آنسر چلو رال کے میربانی فرماو بزرگ جنہیں بیٹھے ہیں چونکہ محفل دے زوف دے خلاف ہوندے تو آڈی بڑی میربانی جنہیں بندے مسجد دے اندر بھی تشریف فرمانے بہت شکریہ بہت میربانی اللہ کریم تو اڈیتے اپنیاں کروڑا رحمتہ فرمائے بہت شکریہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری ماشاءاللہ اے باب جبکر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد دے دنے شاعر نے سرکار دے دو مبارک نام ایک محمد تحق احمد اونا دی برکت دسیئے جیڑی میں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چانا چونکہ وقت ضرورت بھی ہے کہ دور اتنا سخت آگئے اتنا تیز دور آگئے کہ خون ساٹے مسلمانہ دے بچے آن دے نا ہندو آن دے اور انگریز آن دے ناوہ تو رکھے جا رہے ہیں اللہ کریم معاف فرمائے تو شاعر نے سرکار دے دو مبارک نام جڑا زمین تے محمد اور عرش تے لاجپال نبیدہ نام احمد ہے اس کی برکتہ دسیئے جیڑی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چانا سرکار اکواری سارے حضرات زوقنا پکارونا سبحان اللہ شاعر لکھ دے کہ میں شردہ میدان سی لگا نکرے ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزخ والے دوزخ چلے امام جلال الدین سیوٹی علیہ رحمت آپ لکھ دینے کہ جدو حشر دہ میدان لگا ہوئے گا ساریاں انتاں کٹھیاں ہو کے جدو سرکار دے دردتے حاضر ہونگیاں پھر سرکار سر سجدت رکھنگے امام جلال الدین سیوٹی علیہ رحمت شخصیت کیڑی نے ایک او عظیم غصتی نے جننو جاگ دی اکھا دینال بہتر دفعہ اللہ جپال نبید زیارت نسکی آپ نے لکھ دینے کہ سرکار سر سجدت رکھنگے اور اللہ رب رب العزت دی طرف حکم ہوئے گا عرفہ راسہ یا محمد کہ اے محمد اپنا سار اٹھائیے اور کھڑے ہو جائیے تو امام یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میدان حشر کا جو سارا مجمع ہوگا اس میں سے ستر ہزار بندہ اپنا سار اٹھائے گا اور کھڑا ہو جائے گا تو مالے کے کائنات فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں پوچھو ان لوگوں سے میں نے تو اپنے محمد کو آواز دی تھی یہ ستر ہزار کا مجمع کون ہے تو اس میں دو لوگ ارج کریں گے کہ یا باری تعالی ہم وہ لوگ ہیں جن کا نام زمین پر محمد تھا تو جب آپ نے پکارا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں بلایا گیا ہے ہم کھڑے ہو گئے تو مالے کے کائنات فرمائیں گے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ امام لکھتے ہیں کہ مالک فرمائیں گے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے محمد کے صدقے ان ستر ہزار محمد کو بخش بخش شیر سنیئے کلام سنیئے شاعر نے کتنی محنت سے لکھا شاعر لکھتا کہ میں شردہ میدان سی لگا نکر ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزخ والے دوزخ چلے رہ گئے پیچھے دو نمانے عملہ ولوں خالی کھانے پلے عمل تے چاج نہ کوئی روزہ بانگ تے حج نہ کوئی مردے پیسی وچ عذابہ پھڑیا کھپے ہاتھ کتابہ یک دم مولا حکم سنایا دونہ نوسی کول بلائیا موڑ فرمایا دوڑ کے جاؤ جنت دے وچ عید مناو سبحان اللہ کو جدو دو مہدہ حال کھولنے تو ساکڑا مولا سانی انہ دو مہد دن آل شاب کر دے رب فرمایا سن لو جنت دو وچ کید مناؤ ان دو میں سن حیران کھلوتے وید رب دی شان کھلوتے دو ماں رل کے عرض بزاری سن فر یاد زات باری اہم متھ لکھی دو سخوال چہرے بین سب تو کالے سوچ دا پریا جی ساڑھا جنت دے وچ کی ساڑھا رب فرمایا سن لو گل اے تانو کیوں میں دو سک گل خوش یا مانو جام جام بس ہو ذرا اپنے اپنے نات دس ہو پہلے نے پھر رب وال تکی مولا احمد نا گھر والیا رکھے دو چا بولیا ذرا اچھیرا مولا نام محمد میرا مول مولا فرما میں لگا اے میں تانیو کرم کا معامل لگا کوئی عمل نہیں تو اڈا دیتھا پر یار دنائیں سب دو مٹھا کوئی عمل نہیں تو اڈا دیتھا یار دنائیں سب دو مٹھا نہ والد نہ ماندہ صدقہ نہ دولت دی چھاندہ صدقہ تو انہوں صرف معافی دیتی اپنے یار دنائیں صدقہ تفیرے کیوں نہ کیے کہ رابط مدنی ہکا مکا چلدہ ساڑے یار دس اے بھی ہاں پر میم دے صدقے ساڑا سر نہیں ہو منا جکا اے بھی ہاں پر میم دے صدقے سونے نبی یا دا سردار جو ہو یوں لیندہ بیڑے تار جو ہو یوں لیندہ بیڑے تار جو ہو یوں تیرا آکھا رب نہیں چین دا سونے رب دا یار جو ہو یوں کہ لاد پور صدقہ کنار یا رسول اللہ کچھ پاڑے شہر دیا ہستی بجنہ نبی کے بلکو لنج لگتا ہے کہ حاجی صاحب خود بیٹھے نہیں یعنی پہلی ملاقات حاجی صاحب ساڑی ہوئی سنو کٹی ہوئی اللہ کریم انہ غریب رحمت فرمائے ارض کر رہیان کہ لاد پور صدران دا کنار یا رسول اللہ بڑ نجام شہد ویچ منت یا رسول اللہ اور کدی بخشو ہجارت میں اپنے سہنے قدمہ دی میں ویخہ ہاں مدینے دے نظار یا رسول اللہ اور مدینہ کس شانہ لے کس عزمت لے کہ جیدی رات داکو اچکے نی بیندے کرم دیا چھلانو ڈکے نی پیندے جو منگنا ناصر مدینے چو مگل مدینے چو سائل نو دھکے نہیں پیندے مدینے چو سائل نو دھکے نہیں پیندے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری ماشاءاللہ حضرات زیوکار الحمدللہ استاذ المکرم نہائیت دی واجب لزت واجب لے ترام لے جنب قبلہ استاذ کاری ظہور آمد چشتی قادری صاحب آپ تشریف لات چکے نہیں آج دی اس عظیم و شان محفل دے اندر دل دی اتا گرائی نال خوش عمدی دکھ نیا ماشاءاللہ حاجی فتح محمد صاحب دی سال سوا دی محفل ہے کہ حاجی صاحب دے سارے شریف پڑے اور چادر پوشی کیتی ہے ماشاءاللہ کاری صاحب محفل دے اندر بھی تشریف فرمان زیادہ خوش دی گال سارے مدینہ دی جی تے ایک میں ربائی اوپر نہ چاننا جی من لکھائی بھی حاجی فتح محمد صاحب آئی او تو آڈی سماعت دے حوالے محراج کے لٹھے نجا کے لٹھے نقاب رخ توں لہا کے لٹھے اتنا سونے خدا دی سونے خدا بھی میڑے بہا کے لٹھے سبحان اللہ نعر تقبیر نعر رسال نعر تحفیق نعر حیدری 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 محراج کے لٹھے نجا کے لٹھے نقاب رخ توں لہا کے لٹھے او ایٹا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے لٹھے حضرات بکر انہی الفاظ دین علی تماز کرنگا ساج المکرم قبلہ کاری زہور مدچسطی قادری صاحب آپ کے بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش کرن نعر تکبیر